بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الکلم نیوز سے میں ہوں اسامہ صدی کی ناظرین محترم پچاس کے قریب اسلام اکممالک میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو امت مسلمہ کے لیے دل کی حصیت رکھتا ہے اس ملک کو اللہ پاک نے ایٹمی قوت سے نوازا ہے اور اسی ملک کو اللہ پاک نے دنیا کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی سے نوازا اس ملک کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے جبکہ اسی ملک نے تاریخ میں کئی ایسے کارنامے سر انجام دیئے ہیں جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہیں ناظرین محترم اس وقت تیسری جنگ عظیم کا سٹیج تقریباً تیار ہو چکا ہے دنیا تقریباً دو گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے پہلے گروپ میں چائنہ روس پاکستان اور ان کے اتحادی شامل ہیں جبکہ دوسرے گروپ میں امریکہ اسرائیل بہارت اور ان کے اتحادی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل الکلم نیوز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں نیزہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ناظرین جیسا کہ آپ کو پہلے ہم نے بتایا کہ تیسری جنگ عظیم کا سٹیج تقریباً تیار ہو چکا ہے امریکہ نے چائنہ کو ساؤتھ چائنہ سی میں گھرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے ساؤتھ چائنہ سی کے اردگرد موجود تمام ممالک جن میں جاپان فلپائن، تائیوان، ہانگ کانگ ساؤتھ کوریا، ویتنام، ملائشیا انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا کو چائنہ کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا ہے یہاں اپنے ڈیسٹرائر اور اور ائرکرافٹ کیریئر لے کر آ گیا ہے اور بہارت کو کہا ہے کہ اپنی نیوی کے ذریعے آپ نائی ملاقہ کو چائنہ کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دے یاد رہے کہ آپ نائی ملاقہ کے ذریعے چائنہ کی زیادہ تر تجارت ہوتی ہے اور چائنہ کا اسی فیصد تیل اسی راستے سے گزرتا ہے اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں چائنہ کے پاس صرف گوادر بچتا ہے اپنی تجارت کے لیے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئین بات ہے جواب میں چائنہ نے بھی پالیسی بنا لی ہے اور اگر بہارت اب نائی ملاقہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنہ بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے کوریڈور جو کہ بہارت کی سات ریاستوں کو باقی بھارت سے ملاتا ہے اس پر قبضہ کر کے ان کو بھارت سے الہدہ کر دے گا اور بھارت بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے اس لیے کافی حد تک خاموش ہے اب بھارت نے طببت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور دالائی لامہ کو پوری دنیا میں لے کر جائے گا اور ساتھ ہی یون سمیت ہر جگہ پر پشت بنا ہی کرے گا نتیجہ میں چائنہ نے بھی کشمیر کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہر صورت کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے گا ناظرین یہ بات پاکستان کے لیے بھی خوش آئند ہے جبکہ دوسری طرف چائنہ ایران کو بھی بھارت کی گوٹ سے نکال لیا اب ایران بھی کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ رہا ہے اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے چائنہ نے سعودیہ عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کی بجائے اپنی اپنی کرنسیوں میں کرنے کی آفر کی ہے یہ امریکی ڈالر کو بدترین دھچکہ ہوگا امریکہ کا بھی عرب ممالک پر بھرپور دباؤ ہے اگر سعودیہ عرب چائنہ کے بلوک میں آنے کے بجائے امریکی دباؤ پر گھٹنے تیک دیتا ہے تو چائنہ سعودیہ عرب کے بجائے ایران اور روس سے تیل خریدنا شروع کر دے گا چائنہ صرف سعودیہ عرب سے چالیس عرب ڈالر کا تیل خریدتا ہے اور ایران پہلے ہی چائنہ کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے عرب ممالک پر بہت ہی کڑا وقت ہے لیکن امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے اور چائنہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے باقی فیصلہ محمد بن سلمان کی ثواب دید ہے اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ خود جنگ میں نہ کودے اور امریکہ بہارت اور اتحادیوں کے ذریعے چائنہ کو شکست دے یہ بلکل وہی پولیسی ہے جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی جب روس برطانیہ اور فرانس بمقابلہ جرمنی آسٹریلیا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ تھے امریکہ پہلے تین سال تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فروخت کر کے خوب پیسہ کماتا رہا اور پھر آخری سال جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا اور دونوں فریکین بہت کمزور ہو چکے تھے تو ایلان جنگ کر دیا اور اس طرح جنگ جیت گیا اب اسرائیل کی بھی وہی پولیسی ہے جب امریکہ بہارت چائنہ روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بے حد کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ میں شامل ہوگا اور بغیر زیادہ محنت کے جنگ جیت کر سپر پاور کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا امریکہ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں کودنا چاہتا بلکہ بہارت اور دیگر ممالک کا کندھا استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے لیکن اسرائیل یہ نہیں ہونے دے گا یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں پہلے ہی رپورٹ دے چکیں اور کہہ چکیں کہ چائنہ امریکہ کو شکست دے دے گا اور اس کے بعد اسرائیل چائنہ کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر سجائے گا ان صورتوں میں ملک کی حالات کے پیش نظر پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فیلحال اس جنگ کو تھوڑا دور دھکیلا جائے تاکہ ملک کے حالات تھوڑے کابو میں آ سکیں دشمنان اسلام تو پاکستان کو جتنی جلدی ممکن ہو اس جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ اسلامی دنیا کی واحد ڈھال اسلامی دنیا کے واحد حصار پاکستان کو توڑا جائے ناظرین آج اگر پاکستان مضبوط اور ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید ہی کوئی اسلامی ملک اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ہوتا پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اپنی ریاست اور فوج پر بھروسہ رکھیں اور ہر صورت ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجے گا اور ہمارے پیج الکلم نیوز کو سبسکرائب کیجے گا ساتھی ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجے گا نیز ہماری حوصلہ افضائی کی خاطر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجے گا اگلی ویڈیو آنے تک اجازہ دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ نگے بان